تو دوستو آج ہم بات کریں گے دلی بلڈ کون کے سٹاک کے بارے میں دلی بلڈ کون کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کے لئے آپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگ کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک 1.32% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں وات کرنے ہیں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہ اور گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 529 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ہوں ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 503 اور 475 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اگر شٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے ریکووری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 563 کا پہلا یہاں پر راجیسن دیکھنا ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں 600 اور اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 650 اور دینی آزم کو شٹوک میں 700 اور 750 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراب آٹاتی ہے تو یہاں سے گراب آٹ کی کنڈیسن میں ہم کوئی لیولز پر دھیان دینے کے جڑویت ہے تو یہ شٹوک میں کچھ انپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات